اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ آج ہم کمپوز کے بارے میں بات کریں گے کمپوز کے بارے میں آپ سب کافی پریشان رہتے ہیں اور بہت زیادہ یہ کوئی سنس آتے ہیں کہ کمپوز کس طرح بنائیں کون کون سی چیزیں اس میں ڈالیں اور یہ کہ ہمارے کمپوز میں کلیرے سے وارم سے پڑ جاتے ہیں تو آج ہم یہی سب چیزوں کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم اپنے گھر میں کمپوز کس طرح تیار کریں یہ تو آپ سب ہی لوگ جانتے ہوں گے جن کو بھی گارڈننگ کا شوق ہے یا ویسے بھی کہ کمپوز جو ہے وہ گھر میں جو بھی ہمارے کچھن میں ویس مٹیریل ہوتا ہے ہم اس سے کمپوز بناتے ہیں اس ویس مٹیریل کے اندر ہم آئلی چیزیں نہیں لیتے میٹھی چیزیں نہیں لیتے بونز وغیرہ میٹ وغیرہ یہ سب ہم نہیں ڈالتے باقی جتنے بھی انککٹ چیزیں ہیں سوائے ایک شیل کے ہم وہ سب ہی لیتے ہیں اس کے علاوہ ہم جو ہیں وہ ڈرائے ٹی لیوز بھی لیتے ہیں تو جو ہم فروٹس استعمال کرتے ہیں جو سبزیاں استعمال کرتے ہیں اور جو ان کے پیسز پھیکنے والے ہو جاتے ہیں تو وہ ہم سب چیزیں کمپوز میں ڈالتے ہیں تو اگر آپ کمپوز بنانا چاہتے ہیں تو آپ بلکل بنائیے کمپوز بنانا کوئی مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے اس کے لیے چلیں میں شروع سے آپ کو ایک میتھل بتاتی ہوں جو بہت آسان ہے اب آپ دیکھیں میرے پاس یہ شوپر ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی ریمز اس طرح کی بہکین میں بنائیں اگر آپ شوپر میں بھی بنانا چاہتے ہیں تو آپ شوپر لیجئے اور شوپر کے اندر آپ جگہ جگہ سے ہول کر دیجئے میں نے شوپر میں بہت جگہ ہول کر دیجئے تاکہ اس کے اندر ایر جو ہے وہ جا سکے اب آپ نے کرنا کیا ہے اسی طرح میں نے اس کے اندر بھی کیا ہوا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ہمیں اس کے اندر جو بھی کچن کا ہمارا ویس مٹیل ہوتا ہے وہ سب آپ اس میں ڈالنا شروع کر دیجئے کاجر کی جو چھلکے ہوتے ہیں یعنی جتنی بھی سبزیاں ہوتی ہیں وہ سب آپ اس کے ویس مٹیل جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے کام کر نہیں ہیں وہ سب آپ اس میں ڈال دیجئے جتنے بھی ہم فروٹس اسمال کرتے ہیں ان کے چھلکے ہوتے ہیں وہ سب آپ ایک بالٹی کے اندر جو چیز بھی آپ کے بھی آپ اس کے اندر ڈالیے چاہے وہ شوپر ہی کیوں نہ ہو اس میں آپ ڈالنا شروع کر دیجئے اور اس کے اندر آپ آپ کے گارڈن میں جو لیوز وغیرہ نکلتے ہیں اس کے علاوہ گھر میں جو کارٹنز ہوتے ہیں کارٹن وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ آپ اس کے پیسز کر لیجئے وہ ڈال لیجئے آبار کے پیسز ڈال لیجئے یہ سب چیزیں آپ ڈالتے چلے جائیے اور اس کو پھر آپ کور کر دیجئے کسی بھی کپڑے سے کسی چیز سے تاکہ اس میں ائر جاتی رہے اور دھوڑی سی سوائل بھی اس میں شامل کر دیجئے گوبر کی خواد نہیں ہے آپ کے پاس کوئی بات نہیں ہے اس لئے کہ بہت سائلوں کے کوششن ہے کہ گوبر کی خواد نہیں ہے ہمارے پاس ہے تو سوائل اگر آپ کے پاس ہو تو آپ کو سوائل ڈال لیجئے اور جو بھی چیز ڈالتی چلے جائیے اور ایک بات کا سب سے زیادہ آپ کو خیال لگنا ہے جو آپ لوگ کا یہی پرابلم ہوتی ہے کہ کیڑے پر جاتے ہیں تو اس میں آپ نے پانی بہت ہی کم لیکن اگر آپ دیکھیں آپ نے فروٹس کے چھلکے ڈالیں ہیں وہ سب ڈالیں تو آپ کوشش کریں پانی نہیں ڈال لیجئے نہیں ڈالیں سوائل ڈال لیجئے کے اوپر اور یہ بات یاد رکھیں ایسی جگہ پر رکھیں ششوڑی پلیس میں جہاں آپ ہوا آتی رہے اور آپ اپنے ان کو اوپر نیچے کرتی رہے ہیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میرا یہ تیار نہیں ہوا ہے ابھی اس میں باقی ہے اور اب آپ دیکھیں کہ میں نے اپنے گارڈن کی میں جو پتے گرتے ہیں اور جو ٹہنیا وغیرہ سوک جاتی ہیں وہ میں نے سب ڈال دی ہیں اس کے اندر جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے اس کے علاوہ عام جو کھائے تھے اس کے گھٹلیاں تک میں نے ڈال دی ہیں اس لئے کہ یہ بھی کمپوز میں دیکھیں ٹوٹ جاتی ہیں آرام سے یہ ٹوٹنا شروع جاتی ہیں تو یہ بھی ٹوٹ جاتی ہیں اس سے بھی اور آپ دیکھیں کہ میری کمپوز میں کیلے وغیرہ کچھ نہیں ہے اور یہ بھی پورا بنا نہیں ہے ابھی کمس کم اس کو ایک سے ڈیڑھ مہینہ اور لگے گا لیکن پانی بلکل نہیں ڈالا میں نے بہت کم پانی اور اس کو مسلسل میں اوپر نیچے کرتی رہتی ہوں جب آتی ہوں مجھے موقع ملتا ہے دو دن بعد چار دن بعد چھے دن بعد اس کو اوپر نیچے پانی نہیں ڈالنے کے وجہ سے آرڑی جو وہ ڈی کمپوز ہونا شروع ہوتا ہے تو جو چیزیں ہم سبزیں ہم جو ڈال دیں ان میں خود میں بہت مرسٹر ہوتا ہے تو پانی نکلنا شروع ہوجاتا ہے اور پھر دیکھیں یہ کس طرح سے بننا شروع ہوجاتی ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ کافی حد تک بن چکی ہے یہ دیکھیں یہ لیو دیکھیں تو اس طرح سے آپ ڈالیے اور ہاں بس آپ کو میں نے بتا دیا میچی چیزیں ڈالنی ہے آپ نے اس کے اندر اوائلی چیزیں ڈالنی ہے اور اس کے اندرگوشت وغیرہ ہڈی وغیرہ یہ آپ نے ڈالنی ہے اب باقی آپ دیکھیں کتنی آسانی سے یہ کتنی زبردست اقتراد سے سمجھے فرٹیلائزر بھی ہماری پلانٹ کے لیے بن گیا اور اس کے علاوہ یہ سوائل بھی بن گئی اب آپ کو دکھاتی ہوں جو تیار ہو گئی ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے بنائی ہے یہ میری شوکر کے اندر ہے اور میں نے بھی چھاند گئے تھوڑے چیز پیسز کے میں نے ہٹا دیئے اور اب آپ اس کو دیکھیں یہ دیکھیں کتنی زبردست ہے اگر میں اس کو دباؤں تو آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بلکل آپ دیکھیں کتنی زبردست یہ ہو چکی ہے اس پر تھوڑی مٹی میں نے ڈالی تھی جب میں نے بنایا تھا اور اب آپ دیکھیں کتنی زبردست ہے یہ ہماری پلانٹ کے لیے آپ دیکھیں ساری چیزیں خراب مجھے تھی میں نے ڈالی تھی اور وہ سب غائب اور کتنی زبردست ہماری پلانٹ کے لئے سوائل اور فرٹلائزر دونوں چیز اب آپ اس کے اندر پلانٹ بھی لگا سکتے ہیں سیڈ گرو کر سکتے ہیں اور اس کو آپ اپنے پلانٹ پر بھی ڈال سکتے ہیں آپ یہ سوچیں کہ کتنا ڈالنا ہے کتنا نہیں تو یہ تو ہماری پلانٹ کے لئے بہت ضروری ہے آپ کے پاس زیادہ ہو آپ زیادہ ڈال لیجی آپ کے پاس کم ہو آپ کم ڈال لیجی اب جیسے کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں میرا یہ پاڈ ہے جیسے کہ میرا یہ پاڈ ہے اس میں موس اس لگا ہوا ہے اور مرکہ پرسلین لگا ہوا ہے اب آپ کہیں کہ اس میں کتنا ڈالنا ہے یہ میرا چینچ کا پاڈ ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ابھی اس میں بہت جگہ ہے آپ اس میں سے تھوڑا سا لیجی اور اس کے اوپر ایسے ایسے چاروں طرف اب اس کے ڈال دیجی یہ بات آپ کو اچھی طرح یاد رکھتی ہے کہ آپ کو کمپوز فلی تیار ہوں اگر فلی تیار نہیں ہوگا اور آپ ایسا ڈال دیں گے تو کیونکہ اس میں ڈی کمپوزیشن کا عمل چل رہا ہے ابھی یہ سمجھے ابھی کچھ چیزیں ہیں کچھ گل سر رہی ہیں تو وہ آپ کے پلانٹ کے روٹس کو خراب کر دیں گی تو آپ نے ایسے نہیں کرنا ہے اس کو فلی تیار کرنا ہے اور آپ سمجھے کہ ابھی تھوڑی سی پیسیز رہ گئے ہیں اب باقی تیار ہو گیا ہے کافی حد تک تو آپ اس کو چھان لیجی جیسے کہ میں نے یہ چھانا ہے میرے کچھ پیسیز تھے وہ میں نے اس بالٹی کے اندر ڈال دیئے اور پھر واپس اپنی سوائل لے لی اب یہ اتنی بہتری ہیں تو آپ اس طرح کیا کریں پانی اصل میں آپ لوگ ڈال دیتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ ڈال دیتے ہیں اور ہول نہیں رکھتے ہول آپ نے بہت اکنا ہے اس کو کسی بھی چیز سے کور کر دیجئے اوپر نیچے کر دی رہیے اس لئے کہ پانی زیادے سے پھر سرنے گرنے کا عمل بہت تیزی سے شروع جاتا ہے اور پھر چیزیں جو ہوتی ہیں وہ گلتی سرتی طرح سے ہیں کہ کیڑے پڑھتے ہیں اب دیکھیں اس کے اندر کہیں ہی کیڑے نہیں ہیں اور کیونکہ میں آتے جاتے اس کو کرتی رہتی ہوں اب آپ دیکھیں نیچے تک پھر دیکھیں اب اس میں پورے تیار نہیں ہوا ہے اب آپ یہ دیکھیں لیوز وغیرہ یہ میرے سب اس کے اندر ہیں اور یہ سوائل تیار ہو رہی ہے تو اس طرح سے آپ بھی کیجئے اور بہت آسانی سے گھر کا جو ویس سارا ہے کچن کا اس سے اتنی زبردست آپ کے پلانٹ ہوتے ہیں اور آپ اس کو بنا کے استعمال کر کے دیکھیں چلے میں آپ کو دکھاتے ہوں اور ہم اس پلانٹ میں اس کو یوز کر سکتے ہیں ہمیں شاپل لے کے چلتے ہیں اور ہم چلتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ میرا پلانٹ کا ہے پورشن جیالا اور اس میں اتنے سارے پلانٹس لگے ہوئے ہیں تو اس میں بھی ہم ایسی کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں دو مٹھی لیچے چونکہ اس میں ابھی جگہ ہے ورنہ پہ ہوتا یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی مٹی نکال لیں گے اور پھر یہ نئی فریش جو کمپوزے ہم وہ ڈال دیں گے اور پرانی جو ہم نے نکال لی ہے اس میں سے مٹھی وہ کئی اور ہی اس کر لیں گے تو یہ دیکھیں اسے میں نے یہ لیا یہ لے کے اور آپ اس کو سائد سائد میں ادھر ادھر ہر طرف پھیلا لیچے اور پھر پانی ڈال دیجے کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے کہ آپ کے پلانٹ خراب ہوں گے تو اس طرح سے آپ اپنے پلانٹس میں ڈال دیجے اچھا یہ اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر مویسٹر بنا رہتا ہے آپ کی دیکھیں یہ ہلکی ہلکی سے مویسٹی رہتی ہے یہ دیکھیں ہلکی لگ رہا ہو یہ مویسٹی ملتی ہے یہ مویسٹ رہتی ہے ایک تو مویسٹ رہتی ہے اور اوپر سے لائٹ ویٹ ہے اس کا ویڈ بہت ہلکا ہوتا ہے بلکل ہلکا تو آپ اس کو اپنے ہنگنگ پلانٹرز بناتے ہیں اس میں آپ یوز کر لیجے اور کسی جگہ بھی یوز کر لیجے اور اس کے اندر اب میں نے جو ہے لیو اوور کچن کا ویڈ دونوں ڈالا ہے تو یہ اور زیادہ اچھے ہوگئے یعنی یہ جو کمپوز ہوتی ہے یہ بہت تھنڈی ہوتی ہے آپ کے پلانٹ کو ہیٹ سے بھی بچاتی ہے اور اس کے روٹس کے لیے بہت اچھے ہوتی ہے تو اس طرح سے ہم اپنے سارے پلانٹز کو آپ ڈالیے جیسے کی ہنگنگ پلانٹرز میں نے یہ بنائے ہوئے ہیں تو اس کے اندر میں نے یہی یوز کیا ہوا تھا ان سب کے اندر اور چونکہ دھوپ آ رہی ہے تو آپ دیکھیں تھوڑے سے میرے پلانٹر خراب بھی ہونے شروع ہو گئے ہیں ان کے لیوز لیکن میں کیا کروں ان کی جگہ نہیں ہے بلکل بھی اور اسی طرح میں نے سارے یہاں رکھی ہیں اور جو میں نے آپ کو مگ اور پلانٹرز دکھائی تھے آپ ہی دیکھیں ان کے اندر بھی میں نے تھوڑے دے کے لیے ہفتے میں ایک دن لائے میں ان کو تھوڑے سے یہاں پر رکھ دیتی ہوں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ تھوڑے سے ان کو روشنی بھی مل جاتی ہے اور پھر اب جو ہے میں اس کو کل جو ہے یعنی کل میں نے رکھا ہے اور اب میں رات کو آج رات کو میں اس کو اندر لے جاؤں گی اور پھر یہ اندر رہیں گے پورے ہفتے اور پھر جب اس کا ہوگا اگلے ہفتے میں پیر کے دن شام تک اس کو واپس بہار لیا ہوگی تو اس طرح سے آپ اپنے گھر میں لگائیے پلانٹس میں اور سم میں ڈالتے رہیے تو کوئی ایسا چ پرابلم نہیں ہوگی تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ